ایران سے ایران میں بھاری بوال چھایا ہوا ہے سیدھی خبر آپ کو بتاؤں گا ایک ہفتے پہلے ایک لڑکی کو ایران کی پولیس نے پکڑ کر گرفتار کر لیا تھا اور جیل میں ڈال دیا تھا اور اس کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا تھا یہ سارے آروپ وہاں کے عام ناغریگوں کے دوارہ لگائے جا رہے ہیں اور ایران کے اندر رہنے والی ایران کے خلاف بولنے والی سنستاؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہجاب ٹھیک سے نہ پہننے پر ان پر کیس درج کر لیا گیا تھا اور ایک ہفتے پہلے گرفتار کر کے ان کو پیٹا گیا تھا جی ہاں اس خبر کو پورا دیکھئے گا آخر میں سارا راز گھولوں گا اس خبر کی پوری پرتال بھی اور جو ہو رہا ہے وہ سب چیزیں آپ کو بیک ٹو بیک بتانے والا ہوں سوشل میڈیا پر آپ یہ دیکھ چکے ہیں اور ہر جگہ یہ خبر چل رہی ہے بھارت نے بھی یہ خبر ٹرینڈنگ میں ہے پر ہجاب ٹھیک سے نہ پہننے پر ایرانی ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا یہ بائیس سائل کی ماشا آمینی ہے پچھلے ہفتے جو ہے ہجاب نہ پہننے کی ویسے ٹھیک سے ہجاب نہیں پہنا تھا انہوں نے تو کہا یہ گیا کہ ایران کے پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور اتنا مارا کہ یہ کومہ میں چلے گئی کومہ میں جانے کے بعد ان کی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں ان کا برا حال تھا اور یہ سوشل میڈیا پر تصویر ان کی وائرل ہوئی اور ایران کے خلاف پوری دنیا میں گلوبل لیول پر گصہ پھٹا اور ایران کو ایک بار پھر سے ساری دنیا کی طرف سے گالیاں پڑنا شروع ہو گئی جس میں یہ بات ساری دنیا کو بھی سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ پروپاگنڈا کافی خطرناک ایران کے خلاف بوسٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے بہرحال گلتی تو ایران کی نظر آ رہی ہے یہاں تک کہ بھائی اگر ہجاب نہیں پہنا ہے تو آپ کسی کو گرفتار کرو کاروائی کرو اس کو ایسا تو نہ مارو اس 22 سال کی لڑکی کو ایسا مار دیا کہ وہ کومہ میں چلی گئی اور کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی جس کے بعد پورے ایران میں اب ان کی موت کے بعد بوال شروع ہو گیا ہے جگہ جگہ خطرناک ہنسک پردرشن ایران سے لے کر ایران کی راجدانی تہران میں بھی زبردست پردرشن شروع ہو گئے ہیں پورے ایران کا حال کیا ہے دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے ایران کا حال کیا ہے انسان قادرگی سنسان قادرگی دیکھ لیکھ لیکن ساتنگ� مرد ساتنگل مرد ساتنگل مرد ساتنگل مرد مرد ستنگر مرد مرد ستنگر مرد مرد ستنگر مرد مرد ستنگر خامنه این قاتله قلایت اسفاتله مرد 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 ستنگر خامنه این قاتله قلایت اسفاتله مرد ستنگر اين در حق آپ مرد 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 این در حقوق مرد مرد شبه مرد 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 یہ دیکھ لیا اب بھارت میں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ایران کو گالیاں پکنا شروع کر دیا اور آپ کو بتا دوں اب اس کا راز کھولتا ہوں سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں ملا ہے بہت پرتال کری ہے میں نے اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہمیں ملی ہے ایرانیان میڈیا کے تھروں اور ہم نے اس کی پرتال بھی گئی جس میں آپ کی سکرین پر یہ ویڈیو دیکھئے اس میں یہ جو سرکل میں جن کا فیس نظر آ رہا ہے یہی ہے ماشا آمینی جو پولیس اسٹیشن اپنے کیس کو لے کر رہے دی اور وہیں پر ان کو چکر آئے مو کے بل یہ وہ دسیوں لوگوں کے سامنے زمین پر گر گئی جس کے بعد وہیں پر دوسری فوٹیج ہے یہ دیکھئے دوسری فوٹیج ہے جس میں فوراں پولیس اسٹیشن میں ہی ان کو فرسٹ ایڈ دیا گیا اور وہیں ایمبولنس بلائی گئی اور وہیں سے ان کو اسپتال میں شپٹ کیا گیا آپ اس پوری فوٹیج سے یہ بات سمجھ لیئے جو ایک منٹ بارہ سیکنڈ کا ہے آپ کو بتا دوں اس فوٹیج میں جو پہلے دکھائی تھی وہ کلوز اپ تھا یہ دیکھئے دور سے ہے ماشا آمنی اپنے آپ چکر کا گری جیسے آپ کیس کے لیے یہاں کوٹ میں جاتے ہیں تھانے میں جاتے ہیں کسی مسئلے کو لے کر ایسے ہی ان پر جو ہجاب ٹھیک سے نہ کرنے کا کیس کیا گیا تھا اس سلسلے میں یہ تھانے میں گئی تھی ایران کے پولیسٹیشن میں وہاں ان کو چکر آیا اور یہ بہوش ہو کر گر گئی اس کے بعد یہ ساری تصویریں موجود ہیں ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے ان کو ایران آتھورٹی کی طرف سے ترنٹ جو ہے ایران پولیس نے اسپتال بھیجا جہاں پر ان کو کوما میں بتایا گیا اب ایک اور آپ کو بتا دوں وجہ وجہ ان کی موت کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو دل کی بیماری پہلے سے تھی یہ ایران کی آتھورٹی کہہ رہی ہے اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے فریب ہے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج غلط نہیں بتا رہا ہے یہ یہی چکر کھا کے گری کسی نے ان کو مارا نہیں پیٹا نہیں گرفتاری کری نہیں سیدھا اٹھا کے ان کو اسپتال شفٹ کر دیا گیا اسپتال میں ان کو کوما میں بتا دیا کہ یہ کوما میں ہے پرانی بیماریوں کے ویے سے یہ کوما میں تھی اور پھر ہارٹ ان کا فیل ہو گیا ایک ہفتے کے اندر اور ان کے بعد موت ہو گئی لیکن ان کی موت کے ساتھ گیم کھیلنا شروع کیا اسرائیل کی ایجنسیاں ایران کے اندر زبردست طریقے سے ایکٹیو ہو گئی کیونکہ امریکہ اسرائیل سے شیئر کی طرح نہیں کر سکتے اس لیے ایران کو اندر ہی اندر توڑنے کی لگتار ایسی ساجشیں رچتے رہتے ہیں تو ویڈیو کا شروعاتی حصہ آپ نے دیکھا جس سے آپ کو بھی ایران پر غصہ آیا ہوگا لیکن اصلیت آپ کے سامنے میں نے یہ رکھ دی ہے چار سے پانچ منٹ میں ایران کے خلاف جو بڑا گلوبل پروپاگنڈا چل رہا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب اپنی رائے کومنٹ میں لکھئے ہم آج تب سے کوئی بھی کوپی رائٹ نہیں ہے جہین